اسلام علیکم جی کیا حال چینل ہے سب کی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں اچار گوشت بہت ہی مزے کا سب کو پتہ بکرائیت آئی ہے جی اور صبح دوپہ شام گوشت گوشت کھانا ہوں تو ان فڈا فڈ نال ریسپیتی طرف آنے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے مٹن اوبیسلی میں نے اس کو کوئی ناپا تو لنیے کہ یہ کتنا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو پیاز ان کو میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے سائٹ پر میں نے لے لیا ہے لیسل ادھرکا پیسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے تین ادھر ٹیماتر لے لیا ہے ایک لیمو لے لیا ہے یہاں پر میں نے دہین لیا وہاں تھا اس میں سے میں تین چار میں دہین اس میں ایڈ کروں گی اور دھنیا ہمارے پر سونا چاہیے اس کے علاوہ جو انگریڈنٹس ہیں وہ ہمارے پر سچار گوشت کا مسالہ ہونے چاہیے بس وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا یہاں پر میں نے پریشر گوکر میں اس لے رکھا تاکہ میں بعد میں اس کو آسانی سے اس میں ہی گلالوں ایک دو دفعہ پریشر لگا کر اوئل ڈال لیا ہے میں نے اپنے حساب سے آپ اوئل ڈال لیں کسی کو زیادہ پسند ہے کسی کو کم پسند ہے اور یہاں پر اب میں اچھے سے ان کو براؤن کر لوں گی میری عادت ہے میں بناتے ہوئے ہنڈی نہ اس کو ہلاتی رہتی ہوں تاکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ پروپر براؤنوں ساری طرف سے ایکول براؤنوں پیاز یہاں پر ہم نے اس طرح کے براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر لسن ادھرکا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مٹن مٹن ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے لسن ادھرکا پیسٹ آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے گوش میں سے ایک تھوڑی سی چھانسی آت کی ہے تاکہ وہ اس میں سے ختم ہو جہاں جتنا ہم لسن ادھرک استعمال کریں گے اتنا ہی اچھا ہے یہاں پر میں نے ساتھ ہی اس کے اندر زیرہ ایڈ کیا ٹھیک ہے زیرہ میں آئل مسلے ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کی بہت اچھی سی خشبو آجائے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے زیرہ ایڈ کیا اس کے اندر اب اس کو کریں گے مکس 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 ساتھ ہی ہمارے پاس اچار کچھ مسال ہے یہ میں نے پورا پیکٹن ڈالا رہی یہ آلریڈی یوز تھا وہ پر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتی اس کے بعد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تماؤٹر ایڈ کر دیا تاکہ جو گریوی ہے وہ بہت اچھی سی بنجے اب اس کو ہم تھوڑا سا اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور ہانڈی کا کلر خوبصورت سا ویسے جو یہ پیکٹن والے مسالے ہوتا ہے ان کے اندر مرچ وغیرہ سب کچھ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے نمک بھی تھوڑا سا اور ڈالا تھا ویسے ضرورت اتنی نہیں تھی اس کے اندر میں نے حلدی بھی ایڈ کی تھی اور ساتھ میں نے لانگ اور داجین کے دو تین ٹکرے بھی ایڈ کر دی تھی اس کے اندر وہ میں دکھانا بھول گئی تھی اس سے تھوڑا پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنے جس کے اندر گوش اچھے سے گلجے جب ہم پریشر لگائیں تو نہ ہی بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے اور نہ ہی بہت زیادہ پانی والا ہو اب یہاں پر میں نے پریشر لگا کے ایک دفعہ میں نے کھول کے چیک کیا تھا نہیں گلہ میں نے دوبارہ پریشر لگایا تھا یعنی یہ بیس منٹ آپ نے پریشر لگا تھا اور اس کو لگانے اب میں نے پریشر کھولا ہے اس کے اندر بھی تھوڑا پانی ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دہیں ایڈ کر دیا ہے دہیں ساتھ ساتھ پک جائے گا اور گریبی بھی بہت اچھی بنا دے گا یہ ہے کہ یہ بڑے مزے سے جلدی سے بن گیا تھا اور اتنا مزے کا بنا تھا حالانکہ ہمارے گھر میں میری جو سسٹر ان لاؤز ہیں وہ نہیں کھاتی ہیں گوشنا پر انہوں نے بھی شوق سے کھا لیا تھا یہاں پر یہ کلمنجیز میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے لیمن ہاف لیمن سکویز کر کے ڈال دیا اس کے اندر بہت زیادہ کھٹا نہیں کیا ہوئی اس نے موسم خراب ہے تو گلے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں جی کیا کیا ریسپیز آپ لوگ بناتے ہیں نمکین کچھ تو ہم لوگ بہت شوق سے بکرائیت پر بناتے ہیں اور یہ ہوگی فائنل لک امید کرتے ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا اور یہ بائی ربائیک والوں نے تو جنہ حرام کیا ہے